ریڈیو لاہور 85 برس کا ہو گیا اور پھر 14 اگست 1947 کو مصطفی علی حمدانی صاحب نے رات 12 بجے تقسیم کے بعد یہ اعلان کیا کہ یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے میں راشد محمود اس 85 برس کے ریڈیو لاہور سے میری ایفیلیشن تقریباً 60 برس سے زیادہ ہے اور اس لمحہ موجود میں بھی میں آج بھی ریڈیو پہ جب کسی ڈرامی یا کسی سیگمنٹ کے لیے بلایا جاتا ہوں تو میں چلا جاتا ہوں میری فرسٹ پریفرنس مجھے لفظوں کی حرمت سے آشنائی ریڈیو لاہور سے ملی جہاں بڑے بڑے موتبر نام اب میں کس کس کا نام لوں ایک نہیں سینکڑوں ہیں جنہوں نے ہمیں لفظوں کی حرمت سے آشنائی دی لفظوں کا ہنر ہم نے یہاں سے سیکھا اور پھر اس ریڈیو نے لاہور نے پوری نیشن کو تمام سننے والوں کو اپنی زمین سے اپنی رہتل سے اپنے کلچر سے اپنے لوگوں سے اپنے ملکی حالات سے اور اقدار سے رہتل کلچر یہ شناکت ہوتی ہے کسی بھی نیشن کی اس ریڈیو نے ہمیں آپس میں جوڑ کے رکھا انٹرٹینمنٹ ڈراما گرنٹ افیرز ہر وہ سناف جو زندگی سے ریلیٹڈ ہوتی ہے ان سے آگاہ رکھا اور یہ جو آگہی ہے میری نیشن میں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اس ریڈیو کے حوالے سے ہوئی ہے آج ریڈیو جو ہے وہ ریڈیو لاہور پرٹیکلرلی میں اس کی بات کرنا ہوں پچاسی برس اس کی عمر ہو گئی ہے اور اس عالم پیری میں بھی ریڈیو لاہور جو ہے وہ دنیا بھر میں سنا جاتا ہے آگاہ رکھتا ہے جوڑ کے رکھتا ہے اپنی زمین سے تمام لوگوں کو اس پر کرنٹ افیرز ہر طرح کی وہ معلومات جو ریکوائر ہوتی ہے کسی بھی فرد کو اپنے ملک میں وہ اس سے آگاہ رکھتا ہے تو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ریڈیو پاکستان لاہور کو